امدن سے زائد احساسوں کا الزام اسلام آباد کی احتساب عدالت نے خواج آصف کا ایک روزار آداری ریمان ڈے دیا لیگی نہنوہ کو لاہور منتقل کیا جائے گا موسیقی 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 کڈنی ہل تجاوزات کیس سپریم کورٹ کا کمیشنر کراچی کو غیر قانونی تعمیرات دو ہفتے میں ختم کرنے کا حکم عمل درامت ریپورٹ بھی پیش کرنے کے ہدایت غیر سنجیدہ رویے پر توہین نے عدالت کا نوٹس دیں گے چیف جسس کریمات سندھ میں گیس کا بہران کراچی والوں کا سخت امتحان آج سے تین دن کے لیے سی اینجی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی معتل پریشر کم ہونے سے گھرے لوسارفین کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کراچی کا زلہ غربی دو ہزار بیس میں بھی ترقیاتی کاموں سے محروم فور کے چرنگی کی سڑک سمیں دیگر منصوبیں التوا کا شکار ٹرافک مسائل حادثات اور لوٹ مار معمول بن گئے مشکلات کا ازالہ کون کرے گا شہریوں کی دوہائی یہ ہوتا ہے کہ رکشے کلٹی ہو جاتے ہیں اس کے پردے خواتین گر جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں بائک والے گر جاتے ہیں بہت حالت خراب ہے خالی فور کے چورنگی گھمانا اور کچھ نہیں یہاں سے گھوم نہیں ہم ایسا ہو جاتے ہیں کہ جیسے کہ پھر نکاز ہے ہزار آباد سکر سے ہم لوگ آئے میں گورنمنٹ آف سندھ کو چاہیے کراچی کی جو لوکل گورنمنٹ اس کو چاہیے کہ اس پر ریپٹ ایکشن لیں اور کوئی ایسے عملی اقدمات کریں جو دکھائی بھی دیں سانس کی مریض اتنے عام ہو گئی یہ بیماری کہ لوگ پریشان ہیں اس صورتحال سے خیبر پختون خوابالوں کو دو ہزار بیس نبھی بزلی کی لوڈ شرننگ سے نجات نہ مل سکی صوبہ بھر میں بزلی چوروں کے خلاف دو ہزار مقدمات درج ایک عرب سے زیاد کے جرمانے شہریوں کا پیسکو کی کارکردگی پر ادم اتمنان روز بروز یونٹ مہنگے ہو رہے ہیں لوڈ شیڈنگ کافی زیادہ ہے ولٹیج صحیح نہیں ہے اس کیلئے خدارہ کچھ کرے ابھی تک کچھ بھی نہیں ہو رہے ہیں اسی طرح کبھی بجلی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتے جب ان لوگ کوئی مرضی ہوتی ہے تو بجلی چھوڑ دیتے ہیں غریب عوام کا سارا بیڑا تباو برباد کر دیا بجلی بھی نہیں ہے اور غریب عوام کو بل جبا جائے رہے یا بکری بیچتا ہے اور یا جو ہے نا سونے کا والی بیچتا ہے پاک فضائیہ ملکی دفاع کے لیے ایک قدم اور آگے جی ایف سیونٹین کے ڈبل سیٹ تیاروں کی آدھ سے بیڑے میں شمولیت بلوک تھری بھارت کے حاصل کردارہ فیل سے بہتر دنیا نیوز میں خوش آمدید میں ہوں فضا جمال اور میں ہوں عمر دراز اور میں ہوں محمد دانیو شیڈ لائنز آپ جان چکے بلوکتن کا آغاز اہم خبر ہے کہ احتساب عدالت اسلام آباد نے نونی کے رہنماء خواج آصف کا ایک روزہ رہداری ریمانڈ دے دیا ہے اور نیب نے خواج آصف کے دو روزہ رہداری ریمانڈ کی استدہ کی تھی آج ہی خواج آصف کو لاہور لے جائیں احتساب عدالت اسلام آباد نے یہ حکم نامہ جاری کیا ہے عدالت نے خواج آصف کے وکیل کی رہائی کی استدہ مسترد کر دی ہے خاج آصف کے وکیل کا کہنا تھا کہ نیب پنڈی نے تحقیقات شروع کی مگر گرفتار لاہور نے کر لیا اور گراؤنڈ آف ارسٹ ابھی تک نہیں ملے خاج آصف کی بھی استدعہ یہی تھی کہ گرفتاری کے گراؤنڈ ابھی تک نہیں دی گئی جس پہ جج احتساب عدالت کی نیب کو ہدایت ہوئی کہ انہیں گراؤنڈ آف ارسٹ دیا جائے جی ہاں آج احتساب عدالت میں یہ تمام ترسمات ہوئی جہاں پہ نون لیک کے رہنما کو پیش کیا گیا گزشتہ رات ہی انہیں گرفتار کیا گیا تھا اور نون لیک کے کئی مرکزی رہنما ان کے ساتھ احتساب عدالت میں آج پیش بھی ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما خاج آصف کا کہنا ہے کہ نیب کی جانب سے ان پر احساسوں میں اضافہ کا الزام آئد کیا گیا اس کی چارڈ شیٹ دی گئی انہوں نے کہا کہ دو دھائی سال سے نون لیک کو توڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں نواز شریف کو چھوڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے مجھے وہ دیے رہے ہیں جو ہے چارڈ شیٹ دی گئی ہے جی میں کیا بتا ہے یہی جو آپ نے بات کی ہے یہی بتا ہے حساسے میرے بڑھ گئے ہیں ہم سب کو جو ہے پچھلے دو ڈائی سال سے کہا جا رہے ہیں جب سے نیان صاحب کو جس کالیفائی کیا ہوئے ہیں تو یہ پارٹی کو توڑنے کے ایفرٹ پارٹی کو توڑنے کے ایفرٹ کیا ہے وہ تو جاری اور ساری ہیں پچھلے دو ڈائی سال سے کہ نیان واز شریف کو کمزور کیا جائے لیگی رہنما ایسن اکبال کہتے ہیں کہ خواجہ عاصف کو بے بنیاد کیس میں گرفتار کیا گیا نئے براولپنڈی کے ہاتھ کھڑے کرنے پر مقدمہ لاہور منتقل ہوا حکومت پی ڈی ایم کی تحریک سے گھبرا چکی ہے اوچھے حد کندوں سے امران حکومت نہیں بچے گی حکومت پی ڈی ایم کی تحریک سے بوکلا چکی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ جھوٹے مقدموں سے گرفتاریوں سے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی تحریک کو کمزور کر سکتی ہے خواجہ عاصف صاحب کے خلاف جو بے بنیاد مقدمہ قائم کیا گیا ہے سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر چکی ہے اسلام آباد پنڈی نیب نے انکار کر دیا تھا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے تو بددیانتی کے ساتھ اسے لاہور نیب کے حوالے کیا گیا کہ آپ انتقامی کاروائی کو آگے بڑھائیں اور خواجہ صاحب کو گرفتار کریں ان کو جلد جلد گھر بیجنا ملک اور عوام کے مفاد میں ہے تو خواجہ عاصف کو آج لاہور منتقل کر دیا جائے گا جن کے جسمانی ریمانٹ کی درخواست تگار کر لی گئی ہے نیب لاہور عدالت سے چودہ روز کے جسمانی ریمانٹ کی صدا کرے گا خواجہ عاصف کو کل احتساب عدالت لاہور میں پیش کیا جائے گا آمدن سے زائد اساسوں اور ارمانی لانڈرنگ الزامات کے تحت تحقیقات کی جا رہی ہیں تفتیشی افسر کا یہ بتانا ہے کہ خواجہ عاصف انیس سو اکانوے میں سینٹر بنے اس وقت ان کے اساسے صرف اکیامل لاکھ روپے تھے تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندر محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق فکرک کیجئے جو بالکل آمدن سے زائد اساس آجاب کیس میں خواجہ عاصف کو گرفتار کر لیا گیا ایسا گزشتہ روز اور اب انہیں رہ داری ریمانٹ پر آج لاہور منتقل کیا جائے گا اور کل خواجہ عاصف کو لاہور کی احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا جس کے لیے محسمہ پرسیکوشن نے خواجہ عاصف کے پندرہ روزہ جسمانی ریمانٹ کے لیے دخواس تیریدی طور پر تیار کر لی ہے دخواس میں یہ موقف اکتیار کیا گیا ہے کہ خواجہ عاصف انسو اکانوے میں سینٹر بنے اور اس وقت ان کے مجموعی اساس آجاب 51 لاکھ روپے تھے دوہزار اٹھارہ تک خواجہ عاصف کے اساسے دو سو اکیس ملین تک پہنچے جو ملزم کی ظاہری آمدن سے مطابقت نکی رکھتے دخواس میں یہ بھی نکتہ اٹھایا گیا ہے کہ خواجہ عاصف نے متحدہ عرب امارات کی ایم کو کمپنی کی ملازمہ سے تیرہ کروڑ روپے کی وصولی کا دعویٰ کیا ملزم خواجہ عاصف نے متحدہ عرب اماراتی کمپنی سے بطور تنخوا رکم وصولی کا کوئی ثبوت نیب کو فراہم نہیں کیا جبکہ خواجہ عاصف کے ملازم تارک میر کے نام پر بنائے گی کمپنی میں چالیس کروڑ روپے کی رکم بھی جمع کروائے گی اور ملزم نے بینامی کمپنی میں جمع کروائے گی رکم کے دستاوی ذاتی ثبوت فراہم نہیں کیے